اسلام علیکم دیسی انڈا مارکٹ کے اندر تیس روپے کے حساب سے ڈیمانڈ کے ساتھ فروخت ہو رہا ہے ہم خود اس کو بیچ رہے ہیں اور سو مرگیاں رکھ کر ان سے اگر ساٹھ پرسنٹ بھی آپ انڈوں کی پروڈکشن لیں تو مہانہ یہ آپ کا اٹھارہ ہزار روپےہ بنتا ہے جس میں سے فیڈ کے مکمل کلکولیشن کرنے کے بعد آج کی ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل دیں گے اور یہ جو چھوٹا سا سیٹ اپ آپ کو ویڈیو کے اندر دکھانے کی کوشش کی جا ر یہ ایک شہر کے اندر بھائی نے چھت کے اوپر لگایا ہے تو اس کو آپ ایک جدید طریقے سے چلا کے جو بھائی کہتے ہیں کہ شہروں کے اندر ہم زیادہ مرگیاں نہیں رکھ سکتے ان کے لیے بھی ویڈیو آج کی ایک بہترین تحفہ ہے تو مکمل ویڈیو کے اندر کیلکولیشن سن کر پھر اپنے کاروبار کا آغاز کیجئے گا انشاءاللہ شہروں کے اندر تو اس کا ڈبل ریٹ بھی آپ کو ملتا ہے کیونکہ وہ ہم پر ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اور آپ کو لوگ ز تو چلے آئیے بلا تخیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ویڈیو کے بعد اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا گولڈن مصری کے اندر ایورج جو انڈوں کی پروڈکشن ہے وہ 65 سے 70% ہے یعنی کہ سو مرگیوں میں سے آپ کو روزانہ کے 65 یا 70 انڈے آپ کو آپ کے فارم پر ملیں گے اب اس کے ساتھ اگر بات کریں کہ ہم اپنی کیلکولیشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک سو مرگیاں رکھ کر ہمیں مہانہ کتنا منافع ہو سکتا ہے تو سب سے پہلے ہ ہم اپنے انڈوں کی جو کیلکولیشن ہے اس کا حساب لگائیں گے کہ اگر ہم کم سے کم بھی 60% انڈے کی پروڈکشن لگا رہے ہیں کیونکہ ہمارے فیڈ کے خراجات آگے جا کے ویڈیو کے اندر کم ہونے والے ہیں لازمی مکمل تفصیل سے سن لیجئے گا ہمارے اب فارم پر انڈوں کی جو پروڈکشن آئی ہے وہ آئی ہے 60% یعنی کہ سو میں سے ہمیں 60 انڈہ روزانہ کا آ رہا ہے اور یہی 60 انڈہ ہم ایک مہینہ یعنی کہ 30 دن سے جب اس کو زرب دیں گے تو ٹوٹل یہ ہمارے پاس 18000 روپیہ بنے گا جو کہ انڈوں کی مد میں ہمارے پاس آئے گا منافع ہمارے فارم پر اب اس میں سے ہم نے جو فیڈ کی اخراجات ہیں وہ مائنس کرنے ہیں سب سے پہلے تو جو ہائیڈروپونک گراس آپ ویڈیو کے اندر دیکھ سکتے ہیں گندم کے بیجوں کو صرف پانی کے اندر بھی گونے ہیں اور اس کے بعد یہ خود بخود اس سے گراس نکلنی ہے جو کہ ایک بہت ہی سستہ ترین ذریعہ فیڈ کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیسی فی فیڈ ہے جس میں مکعی چاول باجرہ اور اس طرح کے جو بھی اجزاء ہیں وہ آپ نے مکس کر کے فیڈ کے اندر اس کو شامل کرنے ہیں اب آپ کو میں طریقہ کار بتاؤں گا سب سے پہلے دیسی فیڈ کا کہ ایک من گندم ایک من آپ نے اس کا گندم اور اس کے ساتھ ساتھ چاولوں کا نکو آپ نے دس کلو دس کلو باجرہ ان چیزوں کو آپ نے لا کے اچھے سے اس کو گرائنڈ کروا لینا ہے گرائنڈ کروانے کے بعد ان ساری چیزوں کو مکس کر کے آپ نے دو سے تین تھیلے آپ کے بن جائیں گے ایک من تو صرف آپ کی مکعی ہی تھی باقی ایک من آپ کی گندم تھی تو یہ آپ کے دو سے تین چار تھیلے جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بن جائیں گے اور یہی فیڈ آپ کے ایک مہینہ تک کام آئے گی جو کہ مرگیاں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مرگی تقریباً سو گرام تک روزانہ کی فیڈ اس کو ڈیمانڈ ہوتی ہے تو یہ تقریباً چار سے پانچ دوڑے جو آپ کے بنیں گے یہی اس کا ایک مہینے کا جو راشن ہے وہ پورا کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہائیڈروپونک گراس آپ نے ویڈیو کے اندر پیچھے دیکھی وہی گراس آپ اگاہ کر مرگیوں کو مزید سبزے کے ساتھ اس کی انڈے کی پروڈکشن مزید بھی بڑھا سکتے ہیں تو اب ہم نے اس دیسی فیڈ کا استعمال کیا اب یہ ٹوٹل آپ کو اگر آپ اس کی زیادہ سے زیادہ بھی کوسٹ لگائیں تو میکسیمم آٹھ ہزار روپیہ آپ کی فیڈ کے اوپر اخراجات آئیں گے جو کہ آپ یہ دیسی فیڈ چلا رہے ہیں یا آپ ہائیڈروپونک جو گراس اگایا آپ نے اس گراس کا آپ استعمال کر رہے ہیں اب یہ سب اگانے کے بعد دینے کے بعد آٹھ ہزار روپیہ اگر آپ کا فرض کریں کہ اخراجات آگے فیڈ کے اوپر تو ایک سو مرگی کے رکھنے سے مہانہ دس ہزار روپیہ آمدن ہے جو کہ گریلو خواتین یا سائیڈ بزنس کے طور پر کام کرنے والے جو لڑکے ہیں ان کے لیے یہ ایک بڑی آمدن ہے کہ وہ گھر بیٹھے سکون سے اپنا یہ جو دس ہزار روپیہ کما سکتے ہیں اور شہروں کے اندر تو انڈا بیچنے کی بھی کوئی دکت نہیں ہے تیس روپے ہنس کا راہب کو آج کل کا لیئر کا سفید انڈا بکر ہے تو دیسی انڈا تو آپ سے ڈیمانڈ کے ساتھ جو ہے وہ لے لیا جائے گا باقی جو بھئی گاؤں کے اندر رہ رہے ہیں ان کے لیے تو کسی قسم کا گراس اگانے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ایک تو وہ گراس اگا سکتے ہیں دوسرا اپنی مرگیوں کو وہ فری اپنی زمینوں کے اندر چھوڑیں کسی قسم کی گراس نہ اگائیں وہیں سے مرگیاں اپنی خوراک بھی لیں گی اور ایک ٹائم جو دیسی فیڈ آپ نے بنائی ہے وہ ان کو دیں تو انشاءاللہ آپ کی پروڈکشن میں بھی کمی نہیں آئے گی اور آپ کو بہترین انڈے کی پروڈکشن بھی ملے گی تو ویڈیو کے اندر جو مکمل ڈیٹیل کی ہے امید کرتے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا ویڈیو کر پسند آئی ہو تو لازمی لائک کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ